سبسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریج دلوڑ پیدا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں سندر سے اس سمعے کے لئے کہ خداوند آپ کے جیون میں سام دیا ہے اور رات بھر آپ کو پیدا سورچت رکھنے والا اس سروشکتیمان پرمیشر ہے اس لئے اس سروشکتیمان پرمیشر کا دھنواد کریں جس پرمیشر نے آپ کو صبح اس لے کر کے سام تک سورچت رکھا آپ کے گھر پریوار آپ کے جیون میں پرمیشر نے خوصالی دی لیکن یدی آج آپ کے جیون میں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت دھیان سے سنیے گا ہر ایک میرے بہن ہر ایک میرے بھائی بہت دھیان سے اس وچن کو سنیے گا کیونکہ آج آپ کے جیون میں ہر پرکار کے پتی اور پتنے کے بیچ میں لڑائی جو جھگڑے ہیں پریوار میں گھر میں ہیں وہ سب ختم ہونے والے ہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے یاد رکھے گا آج خداوند آپ کے جیون میں آپ کو آسیس اور برکت دینے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے اس لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں تم میرے وچنوں کو یاد رکھو اور میرے باتوں کو سنو پرمیسر کا وچن یہاں کہتا ہے نیتی وچن ادھیائے 31 اور وچن نمبر 10 میں لکھا ہے یہاں پر پتنیوں کے لئے پرمیسر نے کہا لیکن یاد رکھئے پرمیسر نے ہر ایک دونوں کے لئے کہا ہے اس بات کو دھیان سے سنیے آج جدی آپ کے گھر میں لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں سمشیائیں ہوتے ہیں تو خداوند آج آپ کے جیون میں اپنے سرگدوتوں کو بھیج کر کے اور اس وچن کو سننے کے بعد خداوند آپ کے جیون میں بہت سانتی بہت آسیس اور برکت دینے والا ہے اس لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے 10 میں لکھا ہے بھلی پتنی کون پا سکتا ہے آج یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ بھلی پتنی کون پا سکتا ہے یہ وچن آج آپ کے جیون میں بہت ضروری ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن آج آپ کے جیون کے لئے دیا ہے جن کے گھر میں لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بہت ساری سمجھائیں آتی ہیں پتی اور پتنی کے بیج میں بہت ساری دکتیں ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے جیون میں لیکن خودا ون آج آپ کے جیون میں آپ کو آسیس آپ کو برکت دینے والا ہے یہاں پہ پرمیسرک بچن کہتا ہے بھلی پتنی کون پا سکتا ہے کیونکہ اس کا مول مونگوں سے بھی بہت ادھیک ہے یہاں پر ہر ایک پتی کو یہ سوچنا چاہیے بھلی پتنی کون پا سکتا ہے اس بات کو یاد رکھئے ہیرے موتی سے کہیں ادھیک وہ بہت مول ہے یعنی آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ لڑائی کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں یا پتی اور پتنی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں کسی بات کو لے کر کے لیکن اس بات کو یاد رکھئے کہ پرمیسرک نے آپ کو کہا کیا ہے پرمیسرک نے آپ کو کیا سمجھائے پرمیسرک نے ہی سمجھائے کہ ادھیک مولوان جو بھی کسی پرکار کا منگے ہوں یا پھر کسی پرکار کے سونے چاندی ہوں اس سے ادھیک آپ کو پرمیسر نے رکھا ہے اس پتنی کو سمجھائے اسی لئے پرمیسرک وچن کہتا ہے اس کے پتی کے من میں اس کے پرتی بسواس ہے اس پتنی کے اندر اور اس کے پتی کے من میں اس کے پرتی کیا ہے بسواس ہے اور اسے لاب کی گھٹی نہیں ہوتی ہے آپ اس وچن کو یاد رکھئے جس کے اندر پریم ہوگا پیار ہوگا لڑائی جھگڑے نہیں اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی بھی گھٹی کمی نہیں ہوگی وہ سب کچھ لاب آپ کے جیونے ملے گا یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا وہاں اپنے جیون کے سارے دنوں میں اس سے برا نہیں ورن بھلا ہی بیوہار کرتی ہے اپنے جیون میں کبھی بھی پتنیاں ہمیشہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہے پتنیوں ہے بچوں ہے بیٹے اور بیٹیوں میری باتوں کو سنو آپ کو اپنے جیون میں برا بیوہار نہیں کرنا ہے چاہے وہاں آپ کے گھر میں ہو پریوار میں ہو آپ کے پتی اور پتنے کے بیچ میں ہو ماتا پیتا بھائی بہنوں کے بیچ میں ہو پرمیسر کا وچن کہتا ہے آپ کو اچھا بیوہار رکھنا ہے حالیلویہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے کہ آپ کو اچھا بیوہار رکھنا ہے اور رکھتی ہی بھی ہیں بہت سارے بہنیں ہیں جو اپنے پریوار کے لیے سب کچھ کرتی ہیں ان کے لیے پرمیسر بہت ساری آسیس اور برکت دیتا ہے اس لیے پرمیسر نے کہا وہاں اون اور سن جس طریقے سے دھونڈ دھونڈ کر کے اپنے ہاتھوں سے پرسنتہ کے ساتھ کام کرتی ہیں یہاں پہ پرمیسر کام کے لیے بول رہا ہے کہ جو آپ کا دنچریہ ہوتا ہے جو آپ ڈیلی کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور تھک جاتے ہیں آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں اس بات کو لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے ان کے جیون میں بھی کام ہوتا ہے محنت کرتے ہیں سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے یہاں پہ اس بات کو یاد رکھی گا وہاں بیپار کے جہاجوں کے سمان اپنی بھوجن وست میں دور سے منگواتی ہیں وہاں رات ہی کو اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہیں یہ اس بات کو یاد رکھی گا وہاں رات کو ہی چار بجے ہی اٹھ جاتی ہیں پتی بھلے ہی سوتا رہ جائے لیکن جو پتنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کو سمحال لے کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے چار بجے ہی اٹھ جاتی ہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے یاد رکھنا اور اپنے گھر کو ہر طریقے سے اچھا بھوجن اچھا ہر ایک چیز ہر ایک چیز بہت اچھا سے اچھا دینا جانتی ہیں اپنے پتی کے پرتی اپنے گھر پریوار بیٹے بیٹیاں اپنے جیون میں جو کوئی کام ہے جو بھی کسی برکار کا کام ہے خودا بند کا وچن کہتا ہے کہ بہت ساری وہ مہنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور پتی کے جیون بھی پرمیسر کا وچن کہتا ہے وہ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں اس لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے آج آپ کے جیون میں فل آئے گا کیا آئے گا وہ کسی کھیت کے ویسے میں سوچ بچار کرتی رہتی ہیں اور اسے مول لے لیتی ہیں اور اپنے پریسرم کے فل میں داکھ کی باری لگاتی ہیں مطلب یہاں پر پرمیسر کا وچن کہتا ہے بہت ساری بہنیں ہیں جو آج کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے وہ اپنے جیون میں داکھ کی باریاں لگاتی ہیں اپنے جیون میں محنت کرتے ہیں اپنے جیون میں کام کرتے ہیں اس لئے پرمیسر نے کہا ہے وہ اپنے بال بچوں کو اچھی طریقے سے پالنا اور پوچھنا جانتے ہیں دوسروں کی عجت کرنا جانتے ہیں کیونکہ پرمیسر نے یہی کہا ہے اور پرمیسر نے کہا ہے اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ پتی اس طریقے آج آپ کے جیون میں لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اس بات کو آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ پرمیسر نے کیا کہا ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھے گا کہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہر ایک پتی ویسا ہی چاہتا ہے ویسا ہی کام کرتا ہے جیسی پتنیاں اپنے گھروں میں رہ کر کے کام کرتی ہیں پتی بھی اپنے جاتے ہیں کام کرتے ہیں دھنڈا کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں اپنے پتنی کے پرتی اور پتی کے اور پتنی جو ہوتی ہیں پرتی کے پرتی پریم ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے یعنی آج آپ کے جیون میں پریم ہوگا پیار ہوگا تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے آپ روٹی کے لیے پریشنم زیادہ کرنے کو سکتا نہیں ہے خوداون وہ آپ کو کھلائے گا پرمیسر نے کہا تھا پچیوں کو دیکھو نہ بہتے ہیں نہ کٹتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں نہ ایک اٹھا کرتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی بھنڈار ہوتا ہے لیکن پھر بھی پرمیسر انہیں کھلاتا ہے کہ کیوں وہ کسی سے لڑائی نہیں کرتے نہ کسی جھگڑا کرتے ہیں لیکن آج ہمارے جیون میں یہ سمجھ شائع ہیں ہر ایک بہنوں سے کہنا چاہوں گا ہر ایک بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ خوداون آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری آسیز دے گا آپ کو وہ پھل دینے والا ہے کیونکہ پریشنم کا پھل اسے ملتا ہے جو پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو بودھی کے دورہ پرمیسر سے راتنا اور بنتی اور نویدن کرتا ہے اپنے بچوں کے دیکھ بھال کرتا ہے ہر بھائی سے نویدن ہے کہ اپنے پریوار کے دیکھ بھال کریں اپنے گھر کی رچھا کریں اپنے جیون کے دیکھ ریکھ کریں اور اپنے پریوار میں خوشیاں لائیں پریم لائیں پیار لائیں تاکہ جو آج نفرت ہے جو آج لڑائی ہے جھگڑے ہیں کسی بھی کارن سے جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان سب کو دور کرنا ہے کیونکہ یہ کرتب آپ کا بنتا ہے پتی اور پتنی کا دونوں کا بنتا ہے یعنی آج آپ کے جیون میں بہت ساری سمشیائیں ہیں بہت ساری چنتائیں ہیں تو خداوند اسے دور کرنے والا ہے ہالیلویہ اسی لئے پریسرم کرنے والے کے لیے کبھی کسی چیز کی کوئی گھٹی اور کمی نہیں ہوتی ہے پرمیسر نے کہا ہے اس لئے آج آپ کے جیون میں اس بات کو یاد رکھی گا ویچار کریے گا اپنے جیون میں کہ پرمیسر نے کہا ہے وہ حقیقت ہے اور وہ صحیح ہے آج کا یہ وچن نہیں ہے آج سے دو ہزار تین ہزار سال کافی سال پہلے پرانا یہ وچن آپ کے جیون میں پرمیسر کیس طریقے جانتا ہے کہ میرے بچے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پرمیسر تو سرواتی سے جانتا ہے کہ اب یہ پریسرم کریں گے محنت کریں گے لڑائی بھی ہوں گے جھگڑے بھی ہوں گے لیکن پرمیسر مسیح کے نام کے دورہ آپ کے جیون میں سانتی آئے گی آپ کے جیون میں خوشی آئے گی آپ کے جیون میں بہت سکھ آئے گا چہین آئے گا اور آپ کو سحال رہیں گے پرمیسر سے پراتنہ کریں ونتی کریں خداون آپ کے جیون میں آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے حالیلویہ تو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور ہر ایک پتی اور پتنی سے کہنا چاہوں گا ہر ایک بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا ہر یوہ آوستہ کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہر ایک وقتی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس پراتنہ کو سنیں پراتنہ کو کریں تاکہ خداون آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر سکے آپ کو بہت ساری آسیز آپ کے بچوں کے جیون میں دے سکے سراج آپ سے پراتنہ اور ونتی اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والے آپ بھی بتا پرمیشر حالیلویہ میرے پی بھائیوینوں آج پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو دور کرنے والا وہ سروش شکتیمان پرمیشر ہے آپ کو کسی بھی چیز کی چنتہ نہیں کرنا ہے کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے یہ خداوند آپ کے ساتھ ہیں حالیلویہ رب آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو اند نیم آب جیس اس مسیح کے نام سے اس اندر سے سمیہ کے لئے ہم وینتی اور پراتنوی نیویدن کرتے ہیں جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ پر بسواس کرتے ہیں خداوند آج ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہیاں ہونے پائے انیک پرکار کے چمتکار ہونے پائے بتا پرمیشر آج ان کے ہر پرکار کی دکھ اور بیماریاں ہر پرکار کے سمشیاں ان کے جیون سے نکل جائے سمسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتنوی نیویدن کرتے ہیں کہ خداوند ان کے گھروں کو آپ چھونے والے ہیں ان کے بچوں کو دیکھنے والے آپ ہیں پیدا پرمیشر ان کے ہر چیزوں میں برکت دینے والے آسیز دینے والے آپ ہیں پیدا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمہ ان کے گھروں سے ان کے بجنس سے ان کے کاموں سے نکلے اس مسیح کے نام سے ان کے ہر پرکار کے سریر میں جو بھی سر سے لے کر کے پیر تک تمام درد اور دکھ اور چنتائیں اور مصیبت ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگ کے دیتے ہیں اس پبیتر نہو لہو کے نام سے جس لہو کے دوارہ آج ہمارے ہر پاپوں اور گناہوں کو چھما کیا گیا ہے ہم دھنواد کرتے ہیں خدا ون اس اندر سے سمیں کے لیے جو آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آپ پر بسواس کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ آج ہر پرکار کی گریوی ہر پرکار کی چنتہ ہر پرکار کی مصیبت آج ان کے گھروں سے نکلنے پائے اس مسیح کے نام سے مرپیوں پرمیشر کبو اچن کہتا ہے آج ہمیں دہر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے اس پراتنا کے دورہ آپ کے جیوانے بہت ساری آسیز اور برکت آنے والی ہے خدا ون آپ کے جیوانے بہت ساری آسیز دینے والا وہ خدا ہے آپ کے بچوں کو سرچت رکھنے والا آپ کے گھروں میں ہر ایک چیزوں میں برکت دینے والا ہے اور جو بڑے بڑے اس میں آپ کے کام رکے ہوئے ہیں اس مسیح کے نام سے وہ بہت جلد شروع ہونے جا رہے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوا دیش و پرکار آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو ہند نیم آب جیجس آج جتنے مسیح بھائے بہن بیمار ہیں یا آپ کے بچے بیمار ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا دوسرے کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں پراتھ نہ کر رہے ہیں اس و ایک دیکھ اوپر ہاتھ رکھیں اور آگیدیں اس مسیح کے نام سے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں نکل جائیں گے اس مسیح کے نام سے اسی وقت آپ بولیں گے آپ بولیں گے اس مسیح کے نام سے اس طرف شکتیمان پرمی شرم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ نکلوتا پتر دے دیا اس اسو کے نام سے ہم آج آپ ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمشیorigine کو ہر پرکار کی جو سمشیہ آپ کے جیون میں ہے اب اسی وقت ہاتھ رکھیں اور آگیا دیں اور ہر ایک مسیح بھائیدیں جس کے پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے انیک پرکار کی بیماریاں ہیں جن کے کام نہیں چلتے ہیں جن کے دھندے بند پڑے ہوئے ہیں جن کے کاموں میں آسیس نہیں آتی ہے اور جن کے بچوں کے من نہیں لگتے پڑھائی میں پیتا پرمیسر آج انہیں آسیس دے انہیں ایک راستہ دے ایک نیا مارک دے تاکہ وہ آپ کے وچنوں کے دورہ پیتا پرمیسر آسیس ہی تھوں اور آپ کے وچن کو جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا بند آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگو آپ کی ستی آپ کی مہمہ ہو اندہ نیم آب جیجس اندہ نیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتمائیں ان کے گھروں میں جو بھی ٹونا ٹوٹکا ہے جو بھی کسی برکار کی دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں جو بھی کسی نے کیا ہے اسو مسیح کے نام سے آج سب آجات کرنے جارہا پرمیسر آپ کو ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں آپ کے گھر سے نکلنے والی ہیں جو آپ روتے ہیں آپ کے آسو بیتے ہیں آپ پریسان ہیں آپ حتاث ہیں آپ نراس ہیں خدا بند آپ کو کھڑا کرنے والا ہے وہ آپ کے بچوں کو نوکری اور جواب دینے والا وہ خدا ہے وہ ہر ایک چیزوں میں برکت اور آسیز دینے والا ہے آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی پرمیشنر آپ کو پورا کرنے والا ہے آلیلویہ آلیلویہ ستکلم 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 اس مسیح کے نام سے ہر پکار کی گھنڈی اور دوشت آتما ان کے گھروں سے ان کے بیماری سے ان کے سریر سے ان کے جیون سے جو بھی کسی پرکار کا آس پڑوس جو لوگوں ان کے جیون میں پیتہ پرمیشنر آج جو بھی کچھ کیا ہے جو بھی کسی پرکار کا ٹوٹکا جو بھی کسی پرکار کا پیتہ پرمیشنر ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اس کے جیون سے اس کے گھر سے اس کے بیٹی کے جیون سے اس کے بیٹے کے جیون سے اس کے پریوار سے اس کے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے نکلنے جانے اسو مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کی دوستہت مان حالیلویہ حالیلویہ دھنوات کریے پرمیشتر کا دھنوات کریے اور خدا وند کا مہمہ کریے آج جن کے کسی پرکار کی سمسیح یدی اندر بیماری ہے اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیں اسی وقت اسی وقت ہی سروشکتیمان پرمیشتر جو اپنے ہاتھوں میں پانے لیے ہیں پیدا پرمیشتر ہم اس کے لئے پراتنا اور بنتی کرتے ہیں ان کے ہر پرکار کی بیماریوں میں پیدا آپ ان کی سہایتہ اور مدد کرنے والے ہیں آج وہ اس پانی کے دوارہ پیدا پرمیشتر اس کے جیونے جب بھی وہ پیے گا ہر پرکار کی دوستہ آتمائی گندی آتمائی ہر پرکار کی ہر پرکار کی جو بھی کسی پرکار کا درد ہے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوستہ آتمائی گندی آتمائی نگل اس کے جیونے جو بھی کسی پرکار کا درد ہے پیٹ میں جن بہنوں کی بھائیوں کی جیون میں درد اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی روک اور دھوک اور چنتا آپ کو گھبرانا نہیں ہے خدا باندھ آپ کے ساتھ ہے پرمی شر کے سرگدود اس سمیں آپ کے گھر پہ اپستیت ہیں آپ رات نہ کر رہے ونتی کر رہے ہیں آپ اس سمیں اپنے جیون میں ہر چیزوں کو لے کر کے آپ رات نہ کریں ونتی کریں دعا کریں اپنے آپ کو سمرپیت کریں اپنے ہر ایک پاپو اور گناہوں کو آپ راتوں کو مانتے ہوئے اسو مسیح کے نام سے دنواد کریں کہ ہی سر و ششتی کے مالک کو دھار کرتا جیون دینے والے میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے رڑائی جھگڑے انہیں اپنے پرکار کی بات اسو مسیح کے نام سے سب کچھ دور ہو اسو مسیح کے نام سے نگل اسو مسیح کے نام سے نگل ہر پرکار کی دوشتی آدمہِ گندِ آدمہ اسو مسیح کے نام سے بتا پرمی شر آمین میرے پی بہ litی پرمی شر نے آپ کو آسیزت کیا ہے آپ کے جیون میں ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کیا ہے اور اچھے سے وہ اس پانی کو پیئیں تاکہ پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کی ہر پرکار کی سمجھشہ ہے آپ کی بیماریاں سب کچھ دور ہو جائے اس مسیح کے نام سے پیدا پرمیشر اور میرے بہت سارے مسیح بھائی بین اس کلیسے کی مدد کرتے ہیں ہم اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پرمیشر اس کے جیون بہت ساری آسیز دے برکت دے اور جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں پیدا پرمیشر اس کلیسے کے مادیہم سے خداون ان کے پریوار میں بہت ساری آسیز اور برکت دے اور جو دان کے دوارہ سہایتہ اور مدد کرتے ہیں خداون ان کے پریوار میں ان کے گھروں میں بہت ساری برکتیں آئیں بہت ساری آسیز آئیں خداون ان کے پریوار کو چھویں پیدا پرمیشر تاکہ ان کے جیون میں ہر پرکار کے اکلیس ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے سمجھ جائیں ان کے جیون سے نکل جائیں اس لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے پویتر لہو کے نام سے ہم ہر پرکار کی انتی ماغ گیا دیتے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائیں نکل جائیں اسو مسیح کے نام سے بتا پرمی شیر آمین